اسلام علیکم سوامین میں ہوں آپ کا ہوسٹ ملے کونسور احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں مہ ٹی وی فرنک فورٹ آج کی ویڈیو جو ہے وہ جرمن امبیسی اسلام آباد پاکستان کے بارے میں ہے بہت ساری لوگ جو ہیں وہ مجھے کمنٹ کر کے مجھ سے پرسنلی رابطہ کر کے ڈیفرنٹ چیزیں جو ہیں وہ مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں تو میں نے سوچا آج ان تمام چیزیں جو وہ مجھ سے پوچھتے ہیں میں نے وہ ڈیفرنٹ چیزیں لکھی ہوئی ہیں آج میں ویڈیو کی صورت میں آپ کو وہ تمام چیزیں شیئر کروں گا جس کا لوگوں کو بعض افعہ سامنا کرنا پڑتا ہے سب سے پہلی جو چیز مجھ سے کسی نے پوچھی تھی کہ جب ٹائم اپلائی کرتے ہیں تو بعض افعہ اپلائی جب کرتے ہیں تو اس میں اپلائی کرتے ہوئے کہیں پہ مسٹیک ہو جاتی ہے یعنی آپ اپنا نام جو ہے اس کے سپیلنگ گلت لکھ دیتے ہیں پاسپورٹ کا نمبر جو اس میں گلتی کر دیتے ہیں تو کس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہم دبارہ اپلائی کر سکتے ہیں اس کو کینسل کر کے تو بالکل جی ہاں آپ اس اپلائی کر سکتے ہیں لیکن دبارہ اپلائی کرنے کے لیے آپ کو پندرہ دن انتظار کرنا پڑے گا پندرہ دن کے بعد یعنی کینسل کرنے کے پندرہ دن بعد دبارہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں اب یہاں پہ ایک بات قابل گوھر ہے کہ جہاں پہ پہلے ہی اتنا زیادہ لیٹ ٹائم مر رہا ہے تو وہاں پہ میں تمام سننے والوں سے گزارش کروں گا کہ جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو بہت ہی زیادہ اتیاد بڑھتا کریں توجہوں کے ساتھ نام کے سپیلنگ پاسپورٹ نمبر جو جو ریکوائرمنٹ وہاں پہ ہوتی ہے اس کو جب فل کرتے ہیں تو دو دفعہ اس کو دیکھیں دن اس کو اپلائی کریں اب اگلی بات آ جاتی ہے اب کچھ جو لوگ ہیں وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم کراچی امبیسی پاکستان میں جو کراچی میں امبیسی ہے کیا ہم وہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں تو بالکل آپ وہاں پہ اپلائی نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے کیونکہ وہاں پہ جو اپلائی ہوتا ہے وہ صرف سندھ والے لوگ کر سکتے ہیں اور بلوچستان والے اب کچھ لوگوں کو اسلامباد امبیسی نے کراچی ریفر کیا تھا لیکن وہ اسلام آباد امبیسی کی اپنی مرضی ہے کہ وہ کچھ کیسز کو رش ہونے کی سورج کی وجہ سے کراچی امبیسی میں شفٹ کر دیں لیکن آپ خود ایز ا اپلائی کرنے والے ہونے کی حصیت سے آپ وہاں پہ اپلائی نہیں کر سکتے اب یہ بھی ماملہ کلیر ہو گیا اب ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ جہاں پہ اتنا زیادہ رش ہے یہاں پہ تو کیا ہم جو ہے وہ کسی اور ملک میں جا کے اپلائی کر سکتے ہیں لائے کے دبائی میں جا کے تو دیکھیں جیسے پاسپورٹ اور شناتی کار آپ پنجاب کے رہنے والے ہیں اگر آپ سندھ میں جا کے اپلائی کرتے ہیں تو وہاں پہ سب سے پہلے آپ کو وہاں کی ریزیڈنسی شوک کرنی ہوتی ہے میں یہاں پہ رہ رہا ہوں اس مکان میں اس ایریا میں رہ رہا ہوں دین آپ کا وہ بن سکتا ہے جیسے ہم اکثر پاسپورٹ یا شناتی کار پر بھیگتے ہیں آج دی پتہ مستقل پتہ لائے کسی طرح اگر آپ دبائی میں پلائی کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کا ریزیڈنسی ہونا ضروری ہے کہ وہاں پہ رہ رہے ہیں تو دین آپ وہاں سے پلائی کر سکتے ہیں اب اگلی بات آ جاتی ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ فائل بنانے کے لیے آج سے پوچھتے ہیں کہ جب ہم اپنی فائل بناتے ہیں تو اس لیے آج سے وہ کہتے ہیں کہ آہ ہم کیسے فائل تیار کریں جب اپنا کیس سامٹ کرنا ہوتا ہے تو اکثر آہ لوگ جو جنٹ حضرات ہوتے ہیں ہاسکار کے کچیریوں میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ آپ سے بیس بیس ہزار تیسے ہزار لیتے ہیں تو سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں اس میں ہوتا کیا ہے یعنی اپلائی جو آپ نے کرنا ہوتا ہے اور جو چیزیں سامٹ کرنی ہے وہاں اپلائی کرنے کے لیے جرمن امبیسی کو تو اس میں کیا ایسی چیز ہے جو وہ آپ سے بیس ہزار تیس ہزار لیتے ہیں آپ کا پاسپورٹ آپ کا شناتی کار آپ کی ڈیٹا برد یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو آپ کے پاس اویلیبل ہوتی ہیں صرف ایک دو چیزیں ہوتی ہیں جس کو آپ نے امبیسی کی سائٹ پہ جا کے آپ نے ان کو وہاں پہ فیل کرنا ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے آپ کا اپلیکیشن جو فارم ہوتا ہے ڈیکلاریشن ہوتی ہے اس طرح کی چند چیزیں ہوتی ہیں جو آپ نے کرنی ہیں تو وہ بھی کوئی مشکل نہیں ہوتا اگر آپ سے نہیں فیل ہوتی تو آپ میری جو آہ چینل پر ایک ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے جس میں میں نے مکمل بتایا ہوا ہے کہ بھائی آپ کیسے جو ہے وہ آہ تمام وہ آہ فائل جو بنانی ہوتی ہے اس کے لیے جو فارم فیل کرنا ہوتا ہے اس کو کیسے فیل کرنا ہے وہ تمام طریقہ جو ہے وہ میں نے آپ کو اس ویڈیو بتایا ہوا ہے اس یہ والا معاملہ کلیر ہوا کہ اس میں کوئی اتنی مشکل نہیں ہے جو کہتے ہیں جی ترتیب سے رکھنا ہے بھائی آپ ترتیب سے نہ بھی رکھو ہم بیسی والے ہو ترتیب کر لیتے ہیں آگے پیچھے جو ہے وہ جہاں پہ کاغذ ہوں وہ سیدھے کر لیتے ہیں اگر آپ کے کچھ کاغذات کم ہوتے ہیں کچھ یہ کہتے ہیں جی اگر ہمارے کاغذات کم ہوتے ہیں ہماری پائنٹ بڑھا جاتی ہی ہم جاتے ہیں تو بھائی وہ آپ کو ٹائم دیتے ہیں دو چار دن ہفتہ مینہ دو مہینے تک آپ ان کو ان کی ای میل پہ سکین کر کے بھیج سکتے ہیں کیس لمبر کے ساتھ اب یہ والا معاملہ کلیر ہو گیا اب اگلی بات آ جاتی ہے کہ اگر مسٹیک ہوتی ہے ایسی ڈاکومیٹس میں جیسے لائک کے آپ کے ڈیٹا برس اس میں ڈیٹا برس جو آپ کا سیٹیفکیٹ ہوتا ہے برس ایٹیفکیٹ جو یونکونسل کے طرف سے ملتا ہے تو بھائی اگر آپ کے نام میں گلتی ہے طریق پدائش میں گلتی ہے تو وہ ایسی گلتیاں ہیں جن کو صحیح کرنے میں بھی ٹائم لگتا ہے اور یہ ناقابلے برداش ہے اور پھر آپ کا کیس بہت زیادہ جو ہے وہ لٹک جائے گا اس لیے اپلائی کرنے سے پہلے یہ چیزیں آپ کی کلیر ہونی جائیے کم از کم نام آپ کا ٹھیک ہو اور آپ کا ڈیٹا پاس مشناتی کا یونکونسل کا تمام جو ہے وہ سارا سیم ہو سکول میں جہاں پہ سارا سیم ہو ڈیٹا برس سیم ہو کیونکہ جب انکوائری ہوتی ہے تو اکثر پھر چیزیں جو ہم میں کنٹرکٹ آ جاتا ہے ڈیفرنٹ آ جاتی ہیں اور وہاں پہ پھر وہ آپ کا کیس لٹک جاتا ہے اب اگلی چیز آتی ہے بہت سارے سٹوڈنٹ کہتے ہیں بھائی لینگویج کورس لینگویج کورس ہمارا پارٹنر اگر جی جرمن نیشنل ہے تو بھائی آپ کو لینگویج کورس ضرور کرنا پڑے گا کیونکہ جب میں یہاں پہ آیا ہوں تو میری میسیج وہ بھی جرمن نیشنل ہے لیکن مجھے بھی جرمن پڑھنی پڑھی ہے میری جرمن جو ڈپلومہ میرا تھا وہ ایکسپائر ہو گیا تھا تو ان نے کہا تھا بھائی آپ کا ٹیسٹ ہوگا پھر امبیسیوار انہیں مجھے ٹیسٹ بھی لیا تو یہ ضروری ہے اور کچھ لوگ جو کہتے ہیں ہمیں ضروری نہیں ہے مطلب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارا پارٹنر جو ہے وہ جرمن نیشنل ہے تو جب وہ آپ سے ریکوائر کریں گے تو پھر بھائی آپ ایک دو مہینے میں کلیئر نہیں کر سکتے کہ میں ایڈمیشن لے کے جلدے لی کلیئر کرنوں پھر آپ کا معاملہ لٹک جاتا ہے اس لیے اگر آپ لینگویج کورس کرتے ہیں تو یہ آپ کا ہی فائدہ ہے ادھر آپ کے بھی آپ کو فائدہ ہوگا اب آگے لاس پہ یہ آتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں ہی اپائنٹمنٹ کب ملے گی لیٹ ہو رہی ہے کیس ڈیلے ہو رہی ہیں تو اس لیے حال سے میں یہ کہوں گا کہ بھائی جہاں پہ کرونا کے معاملات ہیں اوپر سے یہ ہوتا ہے کہ جرمن بیسی کا کرونا سے پہلے بھی یہ حالات ایسے شروع سے یہ مطلب دو سال سے آ رہا ہے کرونا تو یہ دوزار بیس میں آیا ہے لیکن دوزار انی سے یہ حالات اس طرح کہ بیسی ہوئے ہوئے ہیں اسلام پار کہ شاید جو سٹاف ہے ان کا سٹاف وہ کم ہے یا کیا وجہ ہے بہت زیادہ کیسوں کو وہ پینڈنگ کر رہے ہیں لٹکا رہے ہیں ٹائم لیٹ دے رہے ہیں تو وہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کے اوپر میں کوئی بتا نہیں سکتا آپ کو کہ کب آپ کو پینڈمنٹ ملے گی لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو ویٹ کے سوا اور میں کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن آپ اپنی ڈاکومنٹ اپنی پینڈمنٹ اور پھر یہ چیز مین ہوتی ہے جب آپ جاتے ہیں امبیسی میں اپنا پینڈمنٹ کا جو جو آپ کو میل آئی ہوتی ہے اس کا ضرور پرنٹ ساتھ لے کے جائیں اس کے بغیر آپ جائیں گے تو وہ آپ کو انٹر نہیں ہونے دیں گے اب یہ بھی ہو گیا اب اس میں آ جاتا ہے کہ جو ہوتا ہے آپ کا اپوائنڈمنٹ ہونے کے بعد پھر بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ پاسپورٹ آپ کا جو ہے وہ ایک بنہ ہوتا ہے پھر آپ ایک اور پاسپورٹ بناتے ہیں اپنے ہزبنڈ کے ساتھ اپنے ایک جو وائف ہے وہ عورت اب اپنے ہزبنڈ کے ساتھ رکھنا ہوتا ہے یا بعد افا کوئی لڑکا جو ہے اپنا نام میں کچھ کوئی ملک کو چودری یا کچھ لگواتا ہے پہلے نہیں لکھا ہوا اب جو پرانہ آپ کا پاسپورٹ ہوتا ہے وہ دو سال تک وہ ویلڈ ہوتا ہے یعنی اس کو آپ نے ساتھ رکھنا ہوتا ہے اب وہ امبیسی والے آپ سے ریکوائر کر سکتے ہیں مجھ سے بھی مینج ہو گیا کسی طریقے سے ان نے مجھے کارٹ ہی کیا کوئی بات نہیں پھر ائرپورٹ کے اوپر بھی وہ آپ سے مانگتے ہیں اور آپ کو اس بیس پہ وہ روک بھی سکتے ہیں اس لئے اس کا بھی آپ کے پاس ہونا جو ہے وہ ضروری ہے تو میرے حال میں یہ وہ تمام سوالات تھے وہ چیزیں تھیں جو مجھ سے ڈیفرنٹ لوگ ڈیفرنٹ ٹائمز میں پوچھتے رہے ہیں تو جواب تو ہے میں نے دیتا رہا ہوں لیکن ویڈیو بنانے کا یہ مقصد تھا اور بہت سارے لوگ جب پوچھیں گے تو بہتر ہے میں اس کے بارے میں ویڈیو بنا دوں تاکہ تمام لوگوں کے وہ جو تحفظات ہیں وہ جو تمام چیزیں ہیں جو ان کی کلیئر نہیں ہیں تو وہ اس ویڈیو میں میں تمام چیزیں ان کے ساتھ کلیئر کر دوں کہ کیا کیا کرنا ہے اور جو مشکلات آپ کو پیش آتی ہیں ان کو کیسے اپنے حل کرنا ہے تو امید کرتا ہوں سامین آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور وہ تمام چیزیں جو آپ کے ذہن میں تھیں سوالات تھیں میں نے اس میں آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ اکسلین کر دیا ہے تو آپ تمام دیکھنے والے جو ہیں جنہیں میری ویڈیو کو ابھی تک ان تک دیکھا ہے اور ابھی دیکھ رہے ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو میری جو ہے ان کو لائک اور کمنٹ کیا کریں شیئر کیا کریں میرے چینل کو پرموٹ کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید جو ہے اچھی اچھی اور مفید ویڈیو جو ہے وہ دیکھنے کو